بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم سائمین اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ خوش رہیں اور اپنی خوشیوں میں دوسروں کو بھی شامل کیا کریں تو محترم سائمین ہر مسلمان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں ایک بار لازمی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کرے اور خانہ کعبہ کا تواف کرے یعنی حج عمرہ ادا کرے تو حج کیونکہ ہر بار مہنگا ہوتا جا رہا ہے اور خاص طور پر مسلمان یہی چاہتے ہیں کہ رمضان و مبارک کا جو عمرہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے بارے مہدیس پاک بھی ہے کہ جو رمضان و مبارک کا عمرہ ہوتا ہے وہ حج کے برابر ہوتا ہے اس لیے ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش وہ رمضان و مبارک کے جو دن ہیں اور خاص طور پر آخری دس دن ہیں وہ عمرہ لازمی کریں تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جو رمضان و مبارک کا آخری اشراع یعنی آخری دس دن کا ہوگا اس میں آپ کو بہت سی سولیات بھی شامل ہیں سرویسے سے تمام شامل ہوگی اس میں آپ کو یہ ٹکٹ بھی ہوگی رہائش بھی ہوگی ٹرانسپورٹ بھی ہوگی ہیلت انشورنس بھی ہوگی اور یہ دو پیکجز ہیں انتہائی بہترین قسم کے پیکج ہیں ایک جو ہے بلکل ہی سستہ ترین ہے اور ایک تھوڑا سا اس سے مہنگا ہوگا اب پہلا پیکج جو ہے وہ آپ کو شٹل سرویس پیکج ہے اس سے پیکج کے اندر آپ کو وہ تمام سولیات ملے گی یہ دو سے تین اپریل کو جو ہے یہ شیرنگ کے ساتھ ہوگا آپ کی ڈریکٹ فلائٹ ہوگی اکیس دن کا عمرہ ہوگا آپ کا جو رہائش ہوگی ہدایہ ٹاور کے ساتھ شیرنگ کے ساتھ اگر آپ رہنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو دو لاکھ ساٹھ ہزار میں پڑے گا اگر آپ کوارڈ کے اندر رہنا چاہتے ہیں تو جو کوارڈ کے ساتھ وہ دو لاکھ ستر ہزار کے اندر اگر آپ تین بیٹ کے ساتھ لینا چاہتے ہیں دو لاکھ نوے ہزار اگر آپ دو بیٹ یعنی جو فیملی والے ہوتے ہیں صرف میاں بی بی جو عمرہ پر جاتے ہیں تو ان کے لئے دیکھیں یہ ہوتا ہے تین لاکھ دیکھیں بٹیس ہزار پہیں جا کر پڑے گا تو انتہائی دیکھیں سستے ترین ہوتے ہیں اور شیرنگ کے ساتھ جو آپ کو عمرہ پہ کے جو دو لاکھ ساٹھ ہزار میں پڑے گا اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک کمرے میں پانچ سے چھے جو افراد ہوتے ہیں وہاں پر ان کو جس کیا جاتا ہے اس کے لئے اگر ایک ہی فیملی کے رہنے والے لوگ ہیں تو ان کے لئے تو کوئی مسائل نہیں ہوتے لیکن اگر دیکھیں وہ مختلف جو ہے فیملی سے تعلق رکھتے ہیں یعنی گروپ کی صورت میں اگر وہ جا رہے ہیں تو پھر ان کو ہوتل میں مرد و خواتین جو ہیں ان کے لئے الگ الگ روم رکھے جاتے ہیں یعنی خواتین الگ روم میں ہوتی ہیں اور مرد جو ہوتے ہیں الگ روم میں ہوتے ہیں اس کے علاوہ دیکھیں اگر آپ کوارڈ یا ٹرپل یا آپ دو بیڈ والا بھی پیکج لینا چاہتے ہیں تو تھوڑی سی اس کی جو قیمت زیادہ ہو جائے گی اس کے علاوہ اس کے اندر آپ کو دیکھیں یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی یہ جو سرویس ہوگی یہ شیٹل سرویس کے ساتھ ہوگی یعنی حرم پاک ہے حرم پاک میں آپ کو یہ شیٹل سرویس مہیا کی جائے گی اگر آپ کا ہوتل دور ہوگا تو نمازوں کے اوقات میں خاص طور پر یہ بلکہ چوبیس گھنٹے یہ جاری رہتی ہے نمازوں میں خاص طور پر ہوتی ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے جو مہرمزان کے آخری دس دن ہوتے ہیں تو اس میں آپ اعتقاف میں بھی بیٹھ سکتے ہیں عید بھی آپ وہاں کر سکتے ہیں شوال کے کچھ جو ہے دن بھی آپ کا وہاں قیام ہوگا اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر رش بہت ہی کم ہوتا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ حجر اسود کا بوسہ دینا تو وہ بھی آپ آسانی کے ساتھ لے سکتے ہیں تو اس کے علاوہ دیکھیں زیارات کرنا بھی آپ کے لئے اور ہوتل جو ہوتے ہیں یا کھانا پینا جو ہوتا ہے وہ بھی سستہ ترین ہوتا ہے اب دوسرا جو پیکنگ ہوتا ہے پیکج ہے وہ واکنگ ڈسٹنس پر ہوتا ہے یعنی اگر آپ پیدل چل کر بھی حرم پاک میں مدینہ پاک میں جانا چاہتے ہیں تو وہ ہوتل جو ہوتے ہیں انتہائی قریب ہوتے ہیں حرم پاک کے اور مدینہ یعنی مہچنبی کے قریب ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو جو شیرنگ ملے گا وہ دو لاکھ نوے ہزار کے اندر ملے گا اور اس میں کوار جو ہے آپ کو تین لاکھ نو ہزار میں ٹرپل جو ہوگا وہ تین لاکھ پچاس ہزار کے اندر اور ڈبل بیٹ کے ساتھ آپ کو چار لاکھ پینتیس ہزار کے قریب جا کر ملے گا اور اس پیکج کے اندر دیکھیں جو دونوں پیکجز میں تمام سرویسز آپ کو مہیا کی جائیں گے یعنی رہائش ٹکٹ ٹرانسپورٹ ہیلتھ انشورنس اور اگر آپ یہ پیکجز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی سے اپنے قریبی ٹریور ایجنٹ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں آپ کی شہر میں کوئی بھی ٹریور ایجنٹسی ہو وہاں پر جائیں گے آپ کو اسی ریٹ پر یہ پیکجز حاصل ہو سکتے ہیں لیکن یہ بھی ہے کہ جو رمضان مبارک میں جاتے ہیں اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہاں پر چھپ جاتے ہیں حج کرنے کی خاطر تو لہذا اگر آپ کا کوئی جاننے والا ٹریور ایجنٹ ہوگا تو ہی وہ آپ کو یہ پیکجز دے سکتا ہے اور آپ کو ویزا مل سکتا ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی کیونکہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیں چینل کو سبکرائب کر لیں اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو کمیٹس میں آمین لکھ دیں آمین سم آمین اللہ حافظ